ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ناظرین ناظرین آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں اپنے گاؤں کی بہت پیارے اور جاندار مویشی تو ناظرین ویلاگ کرتے ہیں شروع یہ دیکھیں کتنا خوبصورت موسن بنا ہوئے آج ماشاءاللہ سے اور یہ سب سے پہلے آگئے ہماری بھیڑیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کھاپی کے لیے آپ ریسٹ کر رہی ہیں دیڑوں کے بعد اب ہم چل رہے ہیں بکریوں کے جانب تو یہ دیکھیں کتنی پیاری سی بکری ہے اس کے آگے ہم نے چارہ ڈال دیا ہے ترو تازہ چارہ ہے اور یہ اس بکری کا میمنا بہت ہی پیارا ناظرین آج کل بارشوں کا سیزن چاہ رہا ہے تو بارشوں کے وجہ سے ایک درتی گھاس خود بخود گو گئے اور یہ دیکھیں گھاس کتنی پیارے ہیں اور اس کے اوپر ہماری ایک اور بھیڑ بیٹی ہے اس کے ساتھ ہی الگ سے ایک بکری باندھی ہوئی ہے تو ناظرین آپ بڑھ رہے ہیں اپنے بڑے چانوروں کی طرح یہ دیکھیں دو بیل ہیں اور اس کے ساتھ ہی تین خوبصورت اور پیاری نسل کے گائیں یہ تینوں ہیں ماشاءاللہ سے دو دیتی ہیں اور اب چارہ کھا رہی ہیں اور اب ہم آگے بڑھتے ہوئے یہ ایک اور گائے یہ بھی چارہ کھا رہی ہیں یہ جو گھاس ان کے آگے پڑھا ہے تو یہ بارشوں کی بچہ سو گئے اور ہم نے کھاٹ کی ان کے آگے ڈال دیئے اس کے ساتھ یہ خوبصورت چھوٹا بیل ہے یہ دیکھیں اور ایک اور چھوٹا سجی اور یہ چھوٹے گاؤں کے بچے موسم انجوائے کرتے ہوئے ہاتھوں میں انہوں نے تیر کمان پکڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اصل میں آج کل کے بچے ارترول غازی اور عثمان کے لیٹسیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ان میں تیر کمان چلانے کا شوق پیدا ہو گیا ایک اور گائے کی طرح سمجھا رہے ہیں یہ بھی دیکھیں خواہ پی کے اب یہ اٹھ گئی ہے دیکھیں کیسی طاقت ان کو بھی پتا چل گئے کہ ان کی ویڈیو بات رہی ہے تو ناظرین نے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں یہ جتنے گویش یہ سب میرے نہیں ہیں ان میں سے کچھ اور میرے انکر لوگوں کے بھی ہیں اور جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کند بارش ہوئی تھی تو آج موسم بہت کی خوبصورت اور سوانہ بنا ہوا ہے اور یہ میرے ٹیو ویل کا نظارہ دیکھیں دور سے یہ ساری خوبصورتی جو ہے نا یہ قدرتی ہے اور کے ناظرین آج کا بلاہ یہیں تک تھا اللہ حافظ